اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا امیر المومین السلام علیکہ یا امیر المومین یا علیہ حیدر کررار میرے مولا اللہ خوضور دور سلام آپ پر اور آپ کی اولاد پر رسول خدا ربی سیدہ پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد آج آپ کو پانچ چیزیں اسی بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا خدا کی قسم آپ کو شاہ نجف کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں گی وہ پانچ چیزیں ہر روز اگر آپ میں سے کوئی سی کوئی بھی اگر اسے انجام دے گا خدا جانتا ہے مولا کے ساتھ کے میں اس کی تمام دنیا کے مشکلات آسان ہو جائیں گے سنیے نجف اشرف مولا علیہ علیہ السلام کے روزے سے پانچ کونسی چیزیں ہیں پہلا ہر روز دن میں ایک مردبہ ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں چاہے وہ ترجمے سے ہو یا بگیر ترجلے کے ہر روز ایک ڈیلی روٹن ایک صفحہ صرف تین چار منٹ بھی نہیں لگتے دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ایک حدیث معصومین میں سے کسی بھی ایک معصوم کی روایت پڑھیں یاد نہ کریں صرف پڑھ لیں تیسری استغفراللہ ربی وعطوب علیہ کی تسبیح سو مرتبہ چوتھی تسبیح فاطمت الزہرہ اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد کے ساتھ تسبیح اللہ اکبر تین تیس چونتیس مرتبہ الحمدللہ تین تیس مرتبہ اور سبحان اللہ جو ہے تین تیس مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ اور آخر میں سو مرتبہ دشمنان اہلی بیت علیہ السلام پر لانت کر رہا ہے یعنی پانچ بھی جو چیز ہے یہ پانچ ایسے چیز ہیں اگر آپ نے زندگی میں اس کو کنٹیونیو کیا خدا کی قسم میں مولا کو گوا کہتا ہوں ہر روز اگر اسی پانچ چیزوں پر عمل کیا آپ کو نجف کربلا شام اور آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گے وہ زیارات بھی نصیب ہوگی میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی اور یہ ایسی چیزیں آپ کو ڈیڈیگیٹ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کریں دیکھیں کیسے آتے ہیں چاہے آپ کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو آپ نجف پہنچ جائیں گے مولا کے واسطے میں خدا کے صدقے میں اور مولا امیر کے صدقے میں مولا خدا آپ کو یہ نجف اور کربلا کی زیارت نصیب کرے گا تو انشاءاللہ میری ان باتوں پر عمل کیجئے گا سب سے پہلی بات کہ آپ نے جو ہے میں نے جو بتائی ہے قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا ہے ہر روز رسول خدا کے حدیث کے ساتھ معصومین کے حدیث سو مرتبہ استخبار تسبیع فاطمت الزہرہ ڈیلی اور آخر میں سو مرتبہ دشمنہ محمد وعالی محمد بھر لانت بیجنی اور بیزاری اختیار کرنی ہے کردار کے سامن تو پھر دیکھئے آپ کا کیسے جو ہے مولا آپ کو ایسی ایسی آپ کو کرم نوازی کرے گا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ شاکر بھائی آپ نے کیا نسخہ بتایا ہے مولا گواہ ہے انشاءاللہ میں آپ سے شاکر رہی نشتی تو میرے لئے دعا کیجئے گا اتنی کیاری آپ کو ڈیڈیکٹ کر رہا ہوں ہدیہ دے رہا ہوں مولا علیہ السلام کے روزے سے لبائے گئے امیر المومنین اگر میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہو اس کو عمل کر کے دیکھیں اور یہ ویڈیو میری امانت ہے جو بھی مومنین سنیں آگے مومن اور مومنہ تک پہنچا ہے رب العالمین آپ کو اپنے امیر المومنین کے صدقے میں شاہ نجف گربلا کی زیارت نصیب کریں نجف اشرف سے خوبصورت منظر ضرور دعا دیجئے گا مجھے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں مولا ان چیزوں پر آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد جو چیزیں میں نے آپ کو پانچ بتائیں اس پر عمل کریں دیکھیں پھر آپ کو مولا کیسے نجف اشرف بولاتا ہے میں نے آپ کو سہن کی زیارت کرائی اور اندر سے میں نے چاہا گمبز کی بھی زیارت کر رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ میں گمبز پر ایک مقم عمل ویڈیو بنانے جا رہا ہوں زری کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مولا کے دروازوں پر اور اتنی خوبصورت اتنی دقیق چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھے دعائیں دیں گے گمبز کے اوپر جو پنجا لگا ہوا ہے اور اس گمبز میں کتنی ہٹیں لگی ہوئی ہیں تمام کتنا سونا چڑھا ہوا ہے سب کا سب انشاءاللہ آپ کی دعائوں سے ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا یہ جو پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ضرور اس پر عمل کیجئے گا شاہی نجف آپ کو مولا کیسے بلاتے ہیں اور آپ کی مشکلات کیسے آسان ہوتی ہیں آپ کے مریدوں کو کیسے شفا ملتی ہے بے اولادوں کو کیسے جو ہیں اولاد ملتی ہے جو بے گھر ہیں ان کو کیسے گھر ملتا ہے جو تمام مشکلات ہیں وہ سے کیسے آسان ہوتی ہیں میرے ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ یہ تمام ویڈیو میری امانت ہے آپ کو اور انشاءاللہ میرے ساتھ دیجئے گا میں ایک ایک مزار پر دقیق ویڈیو بناوں گا آپ کے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو یاد رکھیں گی اور آپ درست دیں گے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے بھوڑوں کو جن کو بھی معلوم نہیں ہے اللہ جانتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی جاننے کے کوشش کرتا ہے تو مولا سے محبت ہے کیوں نہ مولا کے بارے میں ایک ایک چیز پر دقیق فضائل تو آپ نے سنے مولا کے ذریع کے بارے میں سنے مولا کے گمبس کے بارے میں مولا کے دروازوں کے بارے میں اتنی اتنی دقیق باتیں بتاؤں گا کہ مولا علیہ السلام کے ذریع پر کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں کون سی آیتیں کون سی صورتیں کون سی حدیثیں کس کس نے یہ کام کیا تھا تو میرا ساتھ دیجیگا یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے جانے والا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکرل ایچ پی میرا ساتھ دیجیگا انشاءاللہ مل کر عبادت کریں گے ذکر و عالی و عبادت حلیم مولا